موسیقی آج کل روبوٹ ہر شعبہ زندگی میں مطارف کرائے جا رہے ہیں لیکن کیا اب جانتے ہیں کہ ایک روبوٹ انسان کو قتل بھی کر چکا ہے تیز رفتار ترقی میں جب ہر شعبے میں روبوٹ متعرف کرائے جا رہے ہیں اور انہیں انسانیت کے لیے خطرناک قرار دیا جا رہا ہے مگر دنیا میں ایک روبوٹ ایسا بھی ہے جو حقیقت میں انسان کو قتل کر چکا ہے اگر آپ نہیں جانتے تو ہم اس قاتل روبوٹ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ روبوٹ کے ہاتھوں انسان کا یہ قتل آج کل کے دور نہیں بلکہ تین دہائی قبل ایک ہزار نو سو اناسی میں ہوا تھا غیر ملکی میڈیا کے مطابق اپنی نویت کا انسانی قتل کا یہ انوکھا واقعہ امریکی ریاست مشیگن کے شہر فلیٹ راک میں پچیس جنوری ایک ہزار نو سو اناسی کو پیش آیا جب رابرٹ ویلیمز نامی ایک فیکٹری ملازم روبوٹ کا شکار بنا رپورڈ کے مطابق فورڈ موٹر کمپنی نے گاڑیوں کے مخصوص پرزے گننے کے لیے ایک پانچ منزلہ روبوٹ مقرر تھا جو ایک بازو پر مشتمل مشین اور ایک ٹن وزنی تھی لیکن وہ روبوٹ مسلسل غلط ریڈنگ دے رہا تھا اس مسئلے کے حل کے لیے پچیس جنوری ایک ہزار نو سو اناسی کو فیکٹری کے پچیس سالہ ملازم رابرٹ ویلیمز کو کمپنی کے کاسٹنگ پلانٹ میں شلفن یونٹ میں گاڑیوں کے مخصوص پرزے گننے کے لیے بھیجا گیا ویلیمز پرزے گننے کے لیے جیسے ہی اوپر چڑا اسی دوران مشین بھی چل پڑی اور اس کا ایک ٹن وزنی بازو مزدور کا سر پچل گیا جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئے لیکن مشین تو احساسات سے آری ہوتی ہے اس لیے مذکورہ قاتل روبوٹ نے اپنا کام جاری رکھا اور ویلیمز کی لاش ادھے گھنٹے تک وہیں پڑی رہی جب فیکٹری کے باقی کارکن واپس آئے تو اپنے ساتھی کو مردہ حالت میں وہاں پایا رابرٹ ویلیمز کے خاندان نے روبوٹ بنانے والی کمپنی لیٹن انڈسٹریز پر مقدمہ دائر کیا اور دس ملین ڈالرز زرطلافی وصول کیے موسیقی